ارز کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سر کے کچھ بال رکھے جائیں اور کچھ بال چھوڑے جائیں تو اس میں اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ غیر مسلمین کے فیشن کو اپنانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ کی خطبت میں گزارش کی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج اور عام ہو جاتی ہیں ان کے اندر پھر اتنی سختی نہیں رہتی ہے جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بال رکھنے کچھ سے منع فرمایا تھا تو وہ یقیناً مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا یہ تھا اس وقت غیر مسلمین کا طریقہ اس لئے سرکار نے منع فرمایا کہ جب ہم غیر مسلمین کے طریقے اپنائیں گے تو اپنے اسلامی طریقے معمولی اور حقیر سے محسوس ہوں گے اس مسلمان کی اپنی ایک شناخت ختم ہو جائے گی وہ اگر پہچانا جائے گا تو کسی غیر قوم کے ذریعے اس کو غیر قوم کی طرف منصوب کر کے پہچانیں گے ارے بھئی تم تو بہت انگریز لگ رہے ہو اس سے لوگ کہتے ہیں بھئی بال کیسے ہیں جی امریکنز کی طرح اچھا داڑی کا سٹائل کیسا رکھاو ہے فرنچ کٹ ہے لباس کیسا پہنا ہویا جی وہ برطانیہ والوں کی طرح اور ہاتھ کے اندر کیا پہنا ہویا جی یہ مطلب فلا ملک والوں کی طرح ارے بھائی اسلام کا بھی کوئی چیز ہے تمہارے اندر کے نہیں ہے اسلام سے ہم اتنا زیادہ ماد اللہ سبح ماد اللہ چڑھ سی کھانے لگ گئے ہیں میں یہ لفظ استعمال اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک تو نہیں لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ اسلامی شعار کے طرح بلائیں تو غصہ آنا شروع ہو جائے گا آپ سے بحث کرنے لگیں گے اور آپ کو زچ کریں گے اپنے دلائل دیں گے اور اگر آپ ان کو حال پہ چھوڑ دیں تو کوئی ایک اسلامی چیز قبول نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کی چیزیں بلا دلیل بھی قبول کر رہے ہیں اسلام کے چیزیں اپنانے کے لیے اسلامی شعار اختیار کرنے کے لیے دلائل دیجئے ان کو پہلے قائل کیجئے پھر وہ مائل ہوں گے ورنہ نہیں یہ ایک علمیہ ہے تو چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہمارے مسلمان مردوں کے اندر خاص طور پر مختلف قسم کے سٹائل چل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اسلامی سٹائل تو دو ہیں بڑے سٹائل ایک تو یہ ہے کہ بیچ میں مانگ بالکل نہ نکالی جائے اس طرح پورے بال رکھے جائیں اور پیچھے سے بال کوئی اس طرح کٹوا لیا جائے یہ سٹائل ہے یا بیچ کی مانگ نکالنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور ذلفے رکھنا بھی سرکار کی سنت ہے لیکن اگر کوئی یہ نہیں رکھتا ہے اور اس طرح کا کوئی سٹائل اپناتا ہے جو کسی غیر قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے مسلمانوں میں رائج جیسے فوجی کٹ ہمارے ہاں ہوتا ہے چھوٹے بال کرنا اس طرح کے جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہیں اس کی کوئی ممانت نہیں ہوگی اس قسم کے بلکل سٹائل اپنانا جو غیر قوموں سے منتقل ہو کر آئے ہوں اور انسان ان کو اختیار کر کے سب سے منفرد سا نظر آتا ہے یہ پھر آتا ہے فیشن کے اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ عام رواج نہیں ہے بلکہ اب یہ مخصوص کسی قوم کا اپنے طریقہ اپنایا ہوا ہے جو مسلمانوں میں بھی عام نہیں ہوا اس سے وہ ہمارے بھائی بہن ذرا درست حاصل کریں جو باہر سے کسی بھی ایک سٹائل کو دیکھتے ہیں اور فوری طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہوتا ہے اپنے مذہب کا سٹائل اپنا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے یا کم از کم جو مسلمانوں میں عام طور پر رائجو ہمارے یہاں یہاں پہ جب ورلڈ کپ دیکھ رہا ہے تو وہ مختلف قسم کے ہیر سٹائل بناتے ہیں مختلف قسم کے چیزیں اپناتے ہیں اور ہم وہ مسلمان جن کے پاس زندگی گزارنے کا ہر ہر طریقہ مذہب کی طرف سے دیا ہوا ہے جو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے مذہب کو آپ اٹھا لیں اتنی کامل ترین اور وسیع تعلیمات کسی کی بھی نہیں ہے لیکن ہمارے احساس سے کم طریقہ کیا کیا جائے کہ ہم اسی مذہب کو جو کامل ترین ہیں اسے مادلہ سمم مادلہ عمل کے اعتبار سے اپنے لئے شاید ناقص یا کم سمجھتے ہیں وہ طریقے اپنا لیتے ہیں لیکن یہ چیز غیر مناسب ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے فیشنوں کو اختیار کرنے سے بنا کیا کہ جس میں انسان کو دیکھ کر انتقال ذہن غیر مسلم قوموں کے طرف وہ مسلمانوں کے طرف نہ رہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو اسٹائل ہمارے مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کر کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا اگرچہ وہ پہلے کہیں ادھر سے آیا ہو اس لئے کوشش کرنے چاہیے کہ اس طرح کے اسٹائل نہ اپنائے جائے احتیاط کی جائے ہمارے سکولز کے اندر خصوصا انگلیش سکولز ہیں بچے وہاں پر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے اسٹائل اپناتے ہیں ٹیچرز بھی بچارے مجبورے محض ہوتے ہیں وہ انہیں منع نہیں کر سکتے ہیں منع کرے تو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ یہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں ہمارے بچے کا مرضی وہ کیسا بھی کرے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں دو طرح کے طبقہ ہو گیا ہے ایک وہ ہے جو مذہب کی مخالفت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور وہ مذہب سے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک منفرد اسٹائل میں ڈھال کر اپنے لئے انفرادیت کے پہلو تلاش کرتا رہتا ہے اور اسے اسی میں لگتا ہے کہ میں عام لوگوں سے بلند و بالا ہوں اس کو منفرد ہونے کا احساس عام لوگوں سے بلند ہونے کا احساس جو ہے اسے ان چیزوں پر مجبور کرتا ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف بولنے لگے تو ان کو دل تنگ ہوتا ہے برا محسوس ہوتا ہے ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے وہ اس پر بحث کرتے ہیں دلائل دینے کوشش کرتے ہیں اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہے جو اپنے مذہب کو فوقت دیتا ہے ان کا بلکل سراپہ مذہب کی مطابق ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے بین بین ہیں کچھ مذہب کا لے لو کچھ ادھر کا لے لو یہ زیادہ تر لوگ یہ اس طرح کے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں تو بہرحال جو بین بین ہیں پھر بھی چلو آفیت ہے جو اس طرف ہیں بلکل مذہب کی طرف یہ تو نورن علا نور ہے لیکن جو اس طرف ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ وہ بچے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہاں انہی سکولوں میں پڑھنے کے بعد پھر آلہ تعلیم کیلئے باہر چلے جاتے ہیں تو جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہزار ہاں مذہبی مثالوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی مذہب کی پابندی سے بظاہر بیزار سا نظر آتا ہے وہ جب باہر جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ نفس و شیطان اس کو اپنے شکنجے میں پکڑیں گے نتیجہ نکلتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں لوگ اپنی پروملمز میلز کے ذریعے ہم سے شیئر کرتے ہیں جو بچے پھر اس پسم کے جاتے ہیں جو پہلی ان کے والدین کی سرپرستی ہوتی ہے کہ تم مذہب سے دور ہونا چاہو تو کوئی بات نہیں کوئی بیچ میں آئے گا ہم ہیں نا اس کو روکنے والے جن کو ماباب کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے جب پھر باہر جاتے ہیں پھر مذہب کو چونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی کوئی دلیل تو ذہن میں ہے نہیں اب کوئی بھی سامنے والا اگر تھوڑی سی من سے مذہب کے معاملے میں بحث کرتا ہے تو فورا ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ایسے گروپس اب وہاں پر تشکیل پا چکے ہیں جو بچوں کا ذہن بناتے ہیں کہ مذہب کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے اپنی زندگی گزارو ٹھیک ہے آپ انسانیت کی خدمت کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کیا ضرورت ہے مذہب کی پابندی اختیار کرنے کے تو پھر اس سے لا دین بے دین لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ تیزی سے وڑ رہے ہیں اسی طریقے سے جب مذہب کی پابندی کی کوئی وقعت نہیں ہوتی تو پھر ہم کس سے شادی کر رہے ہیں کس سے ہمارا خاندانی میل بلاب ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا تو پھر لڑکیاں ہماری بہت سی بچی ایسی ہوتی ہیں مسلمان ہیں لیکن غیر مسلمین سے نکاح جس کو قرآن میں صاف منع کیا گیا ان سے نکاح ہو رہے ہیں ان چیزوں میں بڑی توجہ کرنے کے ضرورت ہے کہ بعض وقت ماں باپ ایک چیز کو معمولی سمجھ کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے بچوں کو پروٹیکشن فرام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی سی چیز تو ہے لیکن اتنی سی چیز کا نتیجہ کہاں پر جا کر مرتب ہوتا اور کیا کیا نتائج نکلتے ہیں کاش ان پر بھی ماں باپ کے نگاہ ہو لیکن نہیں ہو پاتی بعد میں یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو پشتاتے ہیں پھر وہ ہمیں فون کرتے ہیں میلز بھیجتے ہیں صاحب وارے بچے کو دعا کریں کوئی وظیفہ بتائیں فلان جگہ چلا گیا ہے فلان کا مذہب اختیار کر لیا ہے فلان کے پیچھے چلا گیا ہے تو اس لئے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں میں اکثر ارس کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھا حقارت کی نگاہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو معمولی اور حقیر بنا دیتا ہے اور یہ اکثر ایسے ہی ہوگا اس لئے توجہ کرنی چاہیے